اوزو باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جنرل انیٹمی کا بیڈی چوراسیا کی ہینڈ بک سے چیپٹر نمبر تھری ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے جوائنٹس ویری امپورٹنٹ چیپٹر سارے اگزیمنر جس میں بہت انٹریسٹڈ ہوتے ہیں کہ جوائنٹس کے بارے میں بتائیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کچھ جنرل ترمنالوجیز ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتائیے تھے بون سے ریلیٹڈ جنرل ترمنالوجیز آپ کو یاد ہونی چاہیے بون سے ریلیٹڈ جنرل ترمنالوجیز تھیں آس آسٹیون اس طرح ورڈ آرثرون یوز ہوتا ہے گریک میں جوائنٹس کے لیے جہاں تاہیے یہ ورڈ آرثرو آ جائے it means joint so the study of joint for example is called آرثرالوجی آئیٹس یعنی inflammation آرثرائٹس مطلب joint کی inflammation so آرثر جہاں ورڈ آئے گا that means we are talking about joints اچھا لیٹن میں یہ ورڈ بھی use کرتے ہیں اسی لیے آپ کو بہت سانی جگہوں پہ bones کی articulation کا ورڈ ملے گا so جب کبھی یہ آتا ہے کہ the bones articulation that means joint کی بات ہو رہی ہے junctura junction سے یہ ورڈ نکلا ہے junctura یہ ورڈ بھی بہت commonly use ہونے والا ورڈ ہے but سب سے زیادہ commonly use ہوگا آرثران آرثر آرثرائٹس now یہ ورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے syndesmology very easy is the study of ligaments and related joints دیکھیں بھائی ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ ایک بون ہے اور یہ دوسری بون ہے اور ان کے بیچ میں یہ joint بن رہا ہے یہاں پہ support کے لیے ligaments ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ligaments اور اس پورے joint کی study کو نام دیا جاتا ہے syndesmology یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو joint ہوتا کیا ہے joint is the junction between two or more bones اور cartilage ایک یا دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں یا cartilage جہاں مل رہے ہوتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں joint اور یہ بہت ضروری ہے to permit movement سوچیں آپ کا پورا skeleton one piece ہڈی ہوتا one piece bone تو آپ کی movement کیسے ہوتی movement کے لیے flexion extension ہم نے جو chapter one میں پڑھیں تھی ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ bones میں joints موجود ہوتا کہ movements ہو سکیں لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا بھی ہونا چاہیے کہ there are also immovable joints in the body ایسے joints بھی ہوتے ہیں آپ کی body میں جو move نہیں کر سکتے جیسے کہ sutures ہیں brain کے اوپر جو cranium ہے skull میں sutures ہیں وہ move نہیں کرتے so those type of joints are called immovable joints یعنی سارے joints میں movement لازمی نہیں ہے پھر ایک point یہ یاد رکھنا ہے کہ بچوں میں joints زیادہ ہوتے ہیں there are more joints in children کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں bones کے pieces آپس میں جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں وہ fuse ہونا شروع ہوتے ہیں جب وہ fuse ہوتے ہیں تو ظاہرے نمبر کم ہوتا جاتا ہے for example ileum, ecium, and pubes یہ سب ملکے ایک bone بنا دیتے ہیں adults میں pelvic bone تو بچپن میں یہ تین bones ہوتی ہیں بڑے ہو کے pelvic bone ایک بن جاتی ہے تو جیسے ایسے بڑے ہوتے ہیں bones کا نمبر کم ہوتا جاتا ہے so overall بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ child میں bones کی تعداد زیادہ ہوتی ہے now very important topic classification of joints now یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ how do you classify joints joints کتنی طرح کے ہوتے ہیں body میں دیکھیں joint کو classify کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں joint کو classify کیا جا سکتا ہے ان کے structure کے basis پہ ان کے function کے basis پہ ان میں کتنی bones آپس میں مل رہی ہیں اس کی basis پہ so there are different ways example پہلی classification ہے structural classification جو بہت commonly used ہوتی ہے structural classification کا مطلب ہے کہ joint کا structure کیا ہے اگر fibrous structure ہے تو fibrous joint اگر cartilaginous structure ہے تو cartilaginous joint اگر synovial membrane ہے تو synovial joint یہ میں ابھی detail میں آگے بتاؤں گا اس لیے ان کی یہ جو different types ہے میں ابھی نہیں discuss کر رہا آگے discuss کرتا ہوں تھوڑی دیر میں اس وقت صرف یہ بتا رہا ہوں کہ structure کی basis پہ it can be fibrous joint it can be cartilaginous joint it can be synovial joint ٹھیک ہے تو یہ تین طرح کے joints ہو سکتے ہیں based on ان کا structure کیا ہے اچھا پھر functional classification کا مطلب یہ ہے کہ joint کا function کیا ہے what is the degree of mobility کتنا move کر سکتا ہے پھر اب اس میں ایک category immovable وہ joints جو بالکل move نہیں کر سکتے انہیں ہم نام دیتے ہیں sinarthrosis immovable joint اچھا پھر ہوتے ہیں جو slightly movable ہوتے ہیں تھوڑے بہت ان میں movement ہوتی ہے they are called amphi arthrosis then there is a third category diarthrosis یعنی freely movable جیسے کہ آپ کا shoulder joint ہے figures دیکھتے ہیں انہوں نے figures بتائیں گے جیسے یہ ہے دیکھیں skull کی ایک bone دوسری bone تیسری bone ان کے بیچ میں یہ کہلاتا ہے suture suture ایسے ریسے کسی نے سوئی دھاگے سے آپ کی skull کی ہڈیوں کو سی دیا ہے اور یہ skull کی bones move نہیں کر سکتی اسی لئے اسے ہم کہتے ہیں sinarthrosis fibrous joint یا immovable joint تو اگر میں پوچھوں کہ structure کے حساب سے suture کونسی category ہے تو fibrous movable joint ہے تو آپ سمجھیں میری بات کہ structure کے حساب سے بھی آپ joint کو classify کر سکتے ہیں اور function کے حساب سے بھی آپ اس کو classify کر سکتے ہیں اچھا پھر انہوں نے ایک اور diagram یہ دی ہے intervertebral joint یعنی ایک vertebrie ہے دوسری vertebrie ہے اس کے بیچ میں جو disc ہے یا joint ہے اس میں slight movement ہو سکتی آپ bend ہو سکتے ہیں کسی حد تک اسی لئے اس کو کہتے ہیں amphi arthrosis پھر یہ اس طرح کا آپ کا knee joint for example یہ ہے اس میں پوری full movement ہے flexion extension ادھر ادھر ساری movements ہو رہی ہیں اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں freely movable joint diarthrosis تو اب تک کیا بات کر رہا ہوں classification of joint structure کے حساب سے it can be fibrous it can be cartilaginous it can be synovial ٹھیک ہے اور function کے حساب سے it can be sinarthrosis amphi arthrosis and diarthrosis اور پھر یہاں اس کی examples دیوئی ہیں اور میں نے آپ کو figures میں کی سمجھا دیئے بات آگے چلتے ہیں اور اب یہاں جو میں نے باتیں کی تھیں یہ structural حساب سے یہ ذرا اس کو discuss کرتے ہیں دیکھیں suture is an example of fibrous joint fibrous joint ہر وہ joint ہوگا جہاں پہ fibrous tissue سے bones کو آپس میں fuse کیا ہوا ہوگا جیسے کہ اس کل کی میں نے یہ آپ کو diagram دکھائیں یہ جو سارا fibrous material ہے جس کو suture کہتے ہیں ایسے joint کو ہم کہتے ہیں fibrous joint ٹھیک ہے اچھا اس میں movement بلکل possible نہیں ہے تو sutures ہوتے ہیں syndesmosis and gomphosis اچھا cartilaginous joints میں cartilage is the primary structure جو joint بنا رہا ہوتا ہے اس کے example آگے discuss کریں گے synovial joint وہ تمام joints ہوتے ہیں جن میں bone کا end یعنی for example یہ femur ہے اور نیچے یہ tibia ہے اور یہاں پر ایک synovial membrane ہوگی تو اگر synovial membrane lining موجود ہے اور اس کے بیچ میں یہاں synovial fluid ہوگا friction کم کرنے کے لیے سو ایسے joint کو ہم نام دیتے ہیں synovial joint تو یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے اور آکے اس کی further details دیکھتے ہیں a synovial joint has a flute filled cavity between the articular surfaces یعنی joint کی جو surfaces ہیں وہاں پہ flute filled cavity ہوتی ہے تاکہ it act as a lubricant اور movement آپ کی آسان ہو جائے اور وہاں پہ range of movement ہو سکتی ہیں دیکھیں flexion ہو سکتی ہے extension ہو سکتی ہے adduction abduction circum یہ ساری movements ہم نے پڑھی ہوئی ہیں chapter 1 میں gliding movement is also possible اچھا پھر joints کو classify کرنے کی کیا کیا ہو گیا structural classification ہو گئی functional classification ہو گئی movable ہے immovable ہے partially movable ہے پھر third category regional classification skull type joints جو کہ immovable ہیں vertebrate type joints جو کہ slightly movable ہیں limb type joints جو کہ freely movable ہیں دیکھو بھائی یہ اصل میں بات بڑھانے والی بات ہے immovable joint ہی کو ہم نے نام دیا تھا immovable functional classification میں synarthrosis یہ دیکھیں سیم چیز ہے نا سیم چیز ہے synarthrosis لیکن بس بات بڑھانے کا ایک ہی بات کو الگ الگ طرح سے بیان کرنے کا طریقہ ہے یہ so it's easy synarthrosis amphiarthrosis diarthrosis وہی بات ہے freely movable partially movable and immoveable اچھا according to the number of articulating bones ایک joint کی classification یہ ہے number of bones کے حساب سے simple joint وہ ہوتا ہے جب صرف دو bones آپس میں ملتی ہیں ٹھیک ہے compound joint is divided by an intra-articular disc for example اب جیسے یہاں دیکھتے ہیں wrist joint جو ہے یہ wrist کا joint دیکھیں کتنی ساری bones ہیں یہ ساری bones ہیں so because there are more than two bones involved this is called a complex joint اب یہ joint دیکھیں temporal mandibular joint آپ کے face میں یہ joint موجود ہے یہ joint ہے اور اس joint کے اندر کتنی ساری intra-articular disc ہیں blue color تو complex joint اب یہ جمعہ پڑھیں read this statement structural classification is the most commonly followed classification یعنی joint fibrous ہے یا cartilaginous ہے یا اس کی کون سا structure موجود ہے وہ synovial ہے یہ most commonly used and preferred classification ہے joints کی جس کی details اس بک میں لکھے ہوئی آئی یہ دیکھتے ہیں fibrous joints کیا ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سکل کی example دی نا اور بہت کم مومنٹ ہوتی ہے سوچر اس کی example ہے سوچر کہاں ہوتا ہے سکل کی بونز میں ٹھیک ہے سکل کی بونز میں اممووی ہوتا ہے complete پھر سوچر کی ڈیفرین ٹائپس دی ہوئی ہیں جو کہ اس وقت آپ کو یاد پڑھاؤں گا آپ کو تب یہ بات ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اچھ جی نیونیٹل سکل ریویل فونٹ نیال which are temporary in nature at six specific points the sutures in these details also embryology میں پڑھیں گے اس وقت پریشان نہ ہو اس وقت یاد رکھیں کہ جوائنٹ سی classification کس کس سکتی ہے structure کے حساب سے سکتی ہے function کے حساب سے سکتی ہے number of bones کے حساب سے سکتی ہے structure کے حساب سے کتنی categories ہیں structure کے حساب سے they can either be fibrous cartilaginous synovial function کے حساب سے they can be immovable partially movable or completely اس طرح سے آپ نے یہ یاد now syndesmosis the bones are connected by interosseous ligament for example inferior tibio fibular joint figure 3.8 there the two bones there is one bone fibula there is other bone tibia اور ان کے بیچ میں interosseous fibrous connection ہے ایسے joint کو ہم نام دیتے ہیں syndesmosis okay now gomp forces is root of teeth کی اس ki example ہے figure 3.9 میں آپ کو دکھا کے سمجھاتا ہوں what is gomp forces okay now that is the example of gomp forces root ہے یہ آپ teeth کی اور یہ پہ یہ cement of the teeth کے baar peri or or membrane ہے so that 's can bones can be primary cartilaginous joint which is called synchondrosis or they can be secondary cartilaginous joints primary cartilaginous joints are united the bones are united by a plate of highland cartilage so that joint is immovable and very strong completely immovable okay the joints are temporary in nature because after a certain age the cartilaginous plate is replaced by the bone epipheasal plate cartilage i mean a skeleton j parha a tab your bat bata hi ki epiphyses or diaphyses ke biech me there is a plate of cartilage joh growth ke li important hote hai ye plate shows an example of cartilaginous joint here is a bone piece here is a bone piece and this is the cartilaginous joint okay immovable completely immovable completely head first condo sternal sternum and costochondral ribs or sternum ke biech me ribs or cartilage ke biech so here is the rib basically and there is a cartilage piece and then there are ribs okay so this is called costochondral joint chest cavity pardheng is why if two bones ke biech cartilage piece hai to us joint ko hum کہتے hai primary cartilaginous joint secondary highland cartilage and united by a disc of fibrocartilage or is ki example hai symphysis pubis jokai aap ke pelvic cavity mein front par jahaan do pelvic ki bones aapas mein unite kerti hai if these are your two pelvic bones then this is called symphysis pubis okay symphysis pubis or delivery ke duran baby here se guzar na hote canal me se so it opens slightly to help the process of delivery okay is intervertible joint between the vertebral body so joints mein apne dekhi basically kya yad rakhna hai ke joints ki classification kya hai aur koon sa joint body me kaha maujud hai agar mein aapse puch ho fibrous joints ki types bata yai us ki examples bata yai so that something very important okay ya apko now synovial joints synovial joints are those joints jinkie mein aapko bata end per if this is bone hair and this is bone hair in ke end par synovial membrane lining maujud hai to yaha pe synovial fluid hooga aise joint ko hem ke te hai synovial joint okay they are freely movable they are most mobile ach chari ab classification of joints and their movements یہ مختلف joints پر کون کون سی movements possible ہیں read this یہ important ہو سکتا ہے ball and socket is the most mobile joint جس میں تقریبا ہر طرح کی movement possible ہے this is what we need to discuss classification of synovial joint now plane of synovial joints کی category پہ ہم divide کریں to articular surfaces are more or less flat they permit gliding movement اور اس کی example ہے intercarpal joint intertarsal joint joint between articular process of vertebrae یہاں پر جو joining bones ہیں وہ کافی flat ہیں they are flat therefore اس میں gliding movement possible ہے اگر وہ flat surface ہے یعنی ایک bone یہ ہے اور دوسری bone یہ ہے دیکھیں دونوں flat surfaces ہیں تو اس میں زیادہ gliding movement بڑی آسانی ہو سکتی ہے یہ ان سب کی examples ہیں examples may look a little difficult to you but یہ ہم discuss کریں جب ہر region پڑھیں جیسے جب upper limb پڑھیں گے تو اس metacarpal کے بارے میں discuss کریں جب lower limb پڑھیں تو metatarsals کے بارے میں discuss کریں so stay tuned for that then there is a category which is called hinge joint so پہلی category کیا ہوگئی plane surface دوسری category ہی سب senobel joints کی categories دوسری category کیا ہوگئی hinge joint hinge joint میں the articular surfaces are pulley shaped they are strong collateral ligaments and movement are permitted in one plane around a transverse axis such as elbow joint elbow joint if this is your humerus and this is your radial so this is your movement you can do flexion extension hinge joint ankle and interfeal joints then there is a pivot joint articular surfaces comprise of a central bonnie pivot surrounded by osteoligamentous ring movements are permitted in one plane around the vertical axis vertical axis movement permit ho pivot joint and hinge joint movement permit in a transverse plane horizontal way so this examiner is interesting point and elbow joint flexion extension flexion and extension right 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 condyler joints now condyler joints articular surfaces include two distinct condyles okay condyles ka mtlab convex surface yarni bone for example yun a condyle bana yun yun a condyle bana yun medial lateral condyles کہتے ہیں اور یہ condyles fix ہو جاتے ہیں ایک دوسری کسی bony structure میں so یہاں جو joint بن رہا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں condyler joint example is the knee joint knee joint me condyles 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 and femur condyles fix joint metacarp phalange joint or اس کی example انہوں نے یہاں دی ہوگی دیکھتے ہیں بھی تھوڑی دیر میں then there is a saddle category of joint article surfaces are reciprocally concave convex یعنی ایک concave ہوگی دوسری convex ہوگی اس طرح وہ fit ہو جائیں گے دوسرے کے اندر اور یہ چھوڑے چھوڑے سے joints ہیں carpometacarpal joint sternoclavicular joint examples ہیں یہ saddle category دیکھیں anatomy میں there is a ball and socket joint سب سے آسان shoulder joint ہے there is a ball like structure there is a ball of the humerus اور یہ fit ہوتا ہے cavity like structure میں جو scapula کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ball and socket اسی طرح hip joint bc ki example ہے femur کا ball this is the femur and this is the cavity of hip bone so there is a ball and cavity ball and socket joint okay اچھا جی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں anatomy میں general anatomy میں کچھ چیزے ایسی ہیں جو آپ کو یاد کرنی ہے اور وہ nomenclature type کی چیز ہوتی ہیں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کا نام آصف کیوں ہے تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہو جائے گا لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیئے کہ آصف نام ہے تو میں یاد رکھنا ہے اسی طرح saddle joint ہے ان کے structure کے base پہ اس کو کہتے ہیں وہ آپ نے یاد رکھ ہے کہ کون کون سے joint saddle joints ہیں ٹھیک ہے there is little bit of memory involvement یہ آپ کو یاد رکھنی چیز ہے آگے چلتے ہیں classification and movement of synovial joints movement of synovial joints مختلف طرح movements ہوتی ہیں میں آپ پہلے بھی پڑھائیں chapter 1 میں flexion ہیں extension ہیں پھر یہاں کچھ words انہوں نے describe کی ہیں not very high yield لیکن اس کو پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ کہ kinesiology for example کیا ہوتا study of geometry of surfaces male surface کس کو بولتے ہیں an articular surface which is larger in surface area and always convex in all direction اسے ہم کہتے ہیں male surface female surface کہتے ہیں an articulating surface which is smaller and concave in all direction اگر simple joint کی بات کریں تو joints with only two bones اگر compound joint کی بات کریں تو joint with more than one pair of articulating surfaces degree of freedom is the number of axis جتنی movement ہو سکتی ہے اسے کہتے ہیں degree of freedom یعنی degree of freedom بہت زیادہ ہوگی اگر بہت ساری movements ہو رہی ہیں کسی joint پر uniaxial کا مطلب ہوتا ہے movement of bone at the joint is limited to only one axis یا transverse axis or vertical axis bi axial two axis me multi axial مختلف axis translation کا مطلب sliding movement of one articul surfaces over the other یہ terms degrees ہیں اس کی flexion اور extension پڑ چکے ہیں abduction اور reduction پڑ چکے ہیں chapter one میں یہ ساری movements ہم نے پڑھ لیں chapter one میں shape of articular surfaces they can be ovite when concave female ovites when convex male ovites okay so اگر آپ کی joint surfaces concave or convex structures کی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ovite type of joint cellar they are convex in one plane and concave in the perpendicular plane too much technical things but بہرحال ایک دفا پڑھنے والی ہیں تو پڑھ لیجئے اس کو mechanical axis of a bone and movement it's pin swing ovite motion it's not something جو board rolling just read yourself okay now joint positions close pack position when the joint surface becomes completely congruent and the area of contact میں چلیں ایک اپنی بیکار سے diagram بنا کے آپ کو یہ بات سمجھانے کوشش کرتا ہوں کہ suppose یہ ہماری humorous ہے اور یہ ہے radio allah اور radio allah یہاں موجود ہیں اب میں flexion کر رہا اور maximum flexion کر لی اس کے بعد مزید کوئی گنجائش نہیں ہے اس سے زیادہ movement وہاں نہیں ہو دبا دیں دانتوں کو تو وہ اس کی position ہے جس کے بعد fracture possible ہے spine پورے extend ہو جائیں یعنی اگر یہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اس طرح یہ بندے کا front ہے اور یہ اس بندے کا back ہے تو اگر وہ پوری اپنی back extension کر دیتا ہے extension تو this is the close back position wrist ہر joint کی close back position یہ دی ہوئی ہے now loose back position ہے all the positions are incongruent اور اس میں movement further possible ہوتی ہے now these are not something very important mechanism of lubrication in a synovial joint یہ important چیز ہے کہ آپ synovial joint ہے اس میں lubrication کس چیز کی وضہ سے ہوتی ہے سینوی فلیوڈ which is secreted by the synovial membrane it's a sticky fluid and it is viscous due to hyaluronic acid اس کی وجہ سے جو دو bones ہیں suppose ایک bone اوپر ہے ایک bone نیچے ہے بیچ میں یہ fluid ہے یہ تیل کی تیل کی خلوی کرتی ہے سینوی fluid joint کو lubricate کرتا ہے highline cartilage lubricate کرتا ہے fibro cartilages lubricate کرتے ہیں fatty pads ہوتے ہیں ہمارے joints جن کو hibergen glands بھی کہتے ہیں اور برزہ ہوتے ہیں برزہ بھی also is like it's something which is a fluid filled bag which helps you reduce the resistance اگر اس میں inflammation ہو جائے تو of course جو blood vessels دوسرے organs کو supply کر رہی ہوتی ہیں وہ supply کرتی ہیں آپ کے joints کو the blood vessels of the sinuval membrane terminate around are details important but it not yet rakhیں کہ جو joint ہوگا اس کو neighboring arteries supply کریں گی اسی طرح nerve supply ہے capsules and ligaments processes are rich in nerve supply آپ joint capsules ہیں ان میں بہت huge nerve supply ہوتی ہے therefore they are highly innervated the sinuval membrane has a poor nerve supply and is relatively insensitive to pain important anatomical point ٹھیک autonomic fibers are autonomic nervous system fibers بھی آتے ہیں so they are pretty much well innervated in terms of capsule and ligamentous processes ٹھیک lymphatic drainage from the deep nodes and superficial nodes یہ ہم discuss کریں جب ہم lymphatics discuss کریں جوائنٹ کی strength کے لیے اس کی stability کے لیے کون کون سے factors ہوتے ہیں muscles for example یہ shoulder joint ہے تو shoulder joint کے جتنے بھی muscles ہیں وہ joint کو strong کریں گے ظاہر تو muscles important ہیں ligaments ہوتے ہیں ligaments strong کریں اور bones itself خود bones بھی آس پاس ہوتی ہیں جو اس کو hold کرتی ہیں کچھ انہوں نے clinical anatomy discuss کی لیکن میرا خیال یہ زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی جب ہم discuss کر رہے ہوں گے particularly ان regions کو جن regions کی clinical anatomy بتائی ہے اس وقت میں آپ کو superficial overview دیتا ہوں کہ joints کی کی clinical scenarios آپ encounter کر if the nucleus pulposis part of the disc gets protruded backward it may press the spinal nerve leaving out from there and as a result there will be immense pain and the condition is onus shatty یہ سمجھاتا ہوں figure پہ دیکھیں بات سنیں یہ ہے آپ کا vertebral column کا normal structure جس میں یہ nucleus pulposis کہلاتا ہے اس کے بارے پڑھیں گے آگے چل کے یہ اگر evaginate کر جائے تو یہ اگر evaginate کر جائے تو یہ ایک nerve کو press کر رہا ہے دیکھیں اب اگر یہ nerve نیچے جا کے lower limb میں سپلائی کرتی ہے lower limb میں pain شروع ہو جائے گا اس کو نام دیتے herniation of the intervertebular disc یہ آپ میں اس طرح کے problems ہو سکتے ہیں اس pain کو جو lower limb میں ہوتا ہے اس نام دیتے ہیں sciatica بہت commonly use ہوتا یہ sciatica okay the joints may get dislocated بالکل اپنی جگہ چھوڑ سکتے for example they can پوری اپنی جگہ دیکھیں چھوڑ دیئے اس this is subluxation part 8 partial جگہ چھوڑی ہے ایک bone دوسری bone یہ بالکل نیچے ایک دوسرے کے ہونے چاہیے تھے لیکن اب نہیں یہ سائٹ پہ کھسک گئی دیکھیں اور یہ تو بالکل ہی کھسک گئی ہے اس کو ہم نام دیں dislocation بچوں کا کندھا نکل جائے گا تو یہ ہوتا dislocation rheumatic fever causes flating pain in the joints accompanied by pharyngitis یہ بڑی common چیز ہے کہ اگر pharyngitis ہوا تو اس کے بعد bones میں pain ہو سکتا ہے because of rheumatic fever rheumatic arthritis is a very common disease osteo arthritis joints کی inflammation degenerative changes یہ ہم پڑھیں گے جب bones کے بارے میں discuss کریں جب bones ہمارا پورا topic ہو گا common disease ہے یہ age کے ساتھ elderly میں اکثر آپ نے گھروں میں اپنے والدہ ان کو دادا نانا ان کو کہتے سنا ہوگا جوڑوں میں درد ہو رہا ہے so ایک major وجہ اس کی یہ ہوتی ہے osteo arthritis joints کی inflammation اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہاں پہ کچھ common diseases کا comparison دیا ہوا ہے osteo arthritis اس age group میں ہوتا ہے اور کون سے joint effect کرتا ہے osteo arthritis میں کیا degenerative changes ہوتے ہیں روم arthritis میں کیا inflammatory changes ہوتے ہیں وغیرہ 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 it will make more sense when we study the pathology and medicine later on okay now there may be injury to various structures of the joints at the time of medial meniscus of the knee joint may get injured for example sports wale logo mein یہ بہت common ہے knee joint for example medial meniscus tear ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ کے joint میں intense pain ہوتا intracapsular metaphysis بتا رہے ہیں یہ اس میں not a point that I would like to discuss right now بات میں کسی بکر discuss کریں گے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ آگے جب ہم pathology پڑھ رہے ہوں گے اس میں یہ بار بار آئے گا injury to a joint fracture very painful condition اور آج کل hip replacement surgeries ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ دکھا رہے کہ بہت knee joints are replaced to make the book look like a doctor is reading the book okay so that's the feel about it کہ joints are very important surgeries بڑی commonly ہوتی ہیں اس میں artificial prosthesis use کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے and that's basically all so basically that's table میں آپ اوپر لکھیں joints اور مجھے بتائیں کہ joints کی classification کن کن types ہو سکتی ہے so for example ایک category niklے joints can be classified according to structure then a category can be classified according to function then niklے joint can be classified according to number of bones ٹھیک ہے پھر structure wise کیا کیا جوائن پھر ایک category ہے cartilaginous joint پھر ایک category ہے synovial joint یہ بتائیے گا functional categories number one ہے immoveable ٹھیک ہے بلکل move نہیں کر سکتے دوسری category ہے partially movable تیسری category ہے movable freely movable یہ چارٹ بنائیں اور اگر چارٹ آپ نے بنا لیا اور ہر joint کی example آپ کو یاد دیں یعنی fibrous joint sutures cartilaginous joints primary epifysial plate synovial joint ball and shocking joint تو اس طرح چارٹ بنا کے اپنی classification کو strong کیجئے اور examples کو strong کیجئے اگر آپ classifications یاد ہو گئی تو joints میں اور مزید سمجھ نی کچھ ہے نہیں but this is very important to know کیونکہ جب ہم regional anatomy پڑھیں گے تو اس میں ساری باتیں discuss ہوں گی کہ دیکھیں یہ joint ہے آپ کو بتایا تھا یہ کون sa joint ہوتا ہے so that you should recall at that time okay so اس you in the next video very soon